السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے اچھا میرا ایک پوائنٹ ہے کہ جس کے حوالے سے مجھے نا بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی ہنڈر گریجوئیٹ ہیں انیورسٹی سے ایفلیٹڈ ہیں جی سی انیورسٹی کے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مجھ سے یہ چیز پوچھتے ہیں کہ گیٹ آرہا ہے گیٹ کے حوالے سے متیاری کیسے کریں میرا ان سے ایک صرف ایک میرا ان سے مطالبہ ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ایمپلیمنٹ جو بہت کام ہے سنتے ہیں لیکن عمل درامت بہت کام کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس چیز کی شورٹی دیتا ہوں گیرنٹی دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس پیٹرن کے اوپر چل لے گا اس کی تینڈنسی اس کی انکلائنیشن اس چیز کے اوپر ہوگی تو میں گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ سیونٹی پرسنٹ سے اوپر جو ہے اس کے اور جو ہے وہ کر جائے گا اچھا اس کا پیٹرن کیا ہے مین سبجیکٹس جو میجر سبجیکٹس ہیں جو آپ کے پریکٹیکل اسپیکٹس کے حوالے سے بھی اور آپ کے گیٹ کے حوالے سے بھی اور ان فوچر کسی بھی کمپیٹیٹیف اکزیم آتا ہے لیگل ٹھیک ہے جو لیشری کا آگیا ہے کوئی بھی کسی قسم کا آتا ہے تو اس کے اندر بھی میں نے دیکھے پاس پیپرس اس کے حوالے سے پیویس تو بہت سارے اس سے جو ہے وہ ملتے ہیں ایمیلوجی رکھتے ہیں مشابت رکھتے ہیں اس کے اندر میرا پہلا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیلینس ہے ہر بندے کا اپنا ایک اپینل ہوتا ہے ہر بندے کی اپنی سیجیشن ہوتی ہے کوئی اس سے جو ہے وہ اتفاق بھی کر سکتا ہے کوئی فرق بھی کر سکتا ہے اچھا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تیاری کیسے کرنی ہے گیڈ کی گیڈ کی تیاری کا یہ پرسیجر ہے کہ سب سے پہلے میجر سبجیکٹس کی طرف دورنا ہے میں نے بہت سے سٹوڈنٹس کو یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ ان کا روٹین جو سسٹم ہے لائف اس کال ٹائم منجمنٹ لائف ٹائم منجمنٹ کا نام ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے گیڈ کی تیاری کرنی ہے اس کو ایک سے سوا مہینہ کے چیری سے کٹ آف ہونا پڑے گا پورس میں اس کو پی ارم نہیں ہونا پڑے گا اس کو گھار رہ کے اپنے گیڈ کی طرف دیام دینا پڑے گا اس کے اندر پہلی چیز یہ آجاتی ہے کہ میجر سبجیکٹس کو آپ نے پڑنا ہے اس کو پڑنا کیسے ہے پی پی سی پکڑنی ہے اور سی آر پی سی پکڑنی ہے اپنا ایک ٹائم ٹیبل یہ بنانا ہے صبح ہو جائے یا دوپیر ہو جائے زیادہ سے زیادہ چلیں آپ کر لیں کہ دوپیر کو آپ کر لیں پی پی سی پہلے پکڑ لیں پھر اس کے پاس سی آر پی سی پکڑ لیں پی پی سی کے اندر جیسے اس کے اندر پانچ چپٹرز آئی تھے چپٹر ٹو جنر ایکسپریشن ڈیفنیشنز کا ہے چپٹر فور جنر ایکسپشنز کا ہے چپٹر سکسٹین ای فینس ایفیکٹنگ دا ہیومن بوڈی ہے چپٹر سکسٹین ای جو ہے وہ راک فل شین اور راک فل کنفائنمنٹ ہے چپٹر سیوٹین جو ہے وہ فینس ایفیکٹنگ دا ہے پروپرٹی ہے اسی طرح سی آر پی سی اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے پی پی سی کو صبح جب آپ نے یا دوپیر کو بیٹھنا ہے تو صرف ایک چپٹر صرف ایک چپٹر پڑنا ہے چپٹر ٹو مثال کے طور پر آپ نے پکڑ لیا چپٹر ٹو کو اچھے طریقے سے پیروز کرنا ہے رٹہ نہیں مارنا رٹے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویجولائزیشن کرنی ہے مائنڈ جو ہے وہ آپ کا ایمیج کی طرف دوڑتا ہے مائنڈ آپ کا کیپچرنگ کی طرف دوڑتا ہے مائنڈ رٹے کی طرف نہیں دوڑتا دو سے تین منٹ رٹہ لگا اوکی یہ آپ کا سردرد کرنے لگے گا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ دس گھنٹے بھی پڑتے رہو آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ آپ کو ایسی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے دماغ کا زور نہیں لگ رہا ایک اس طرف آجاتی ہے کہ آپ نے صرف چپٹر ٹو اس کو تین سے چار بار صرف اچھے طریقے سے پڑھنا ہے پہلے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اس میں لکھا کے ہے دوسری بار پھر پڑھنا ہے تیسری بار پھر وی ان کرنی ہے چوتھی بار پانچوے بار یہاں تک بس اسی طرح شام کو جب بیٹھنا ہے سی ار پی سی کا ایک چپٹر سیم ہے جس طرح بی پی سی کے آپ نے تیاری کی ہے اوور برڈن اپنے اوپر نہیں کرنا جو اپنے اوپر اوور برڈن کر کے بیٹھے ہیں وہ اس کو میٹی گیٹ کریں وہ اس کو کرٹیل کریں پھر جا کے اوور کانفیڈنس کوئی چیز نہیں ہے کانفیڈنس اپنے اوپر رکھیں اوور کانفیڈنس آپ کو مار دیتی ہے اس کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے جب پی پی سی کا کمپنیٹ آپ کے مثال کے طور پر یہ ایک دن ہے پانچ چپٹر سے ہیں پانچ دن میں پی پی سی آپ کی کمپنیٹ ہو گئی سی ار پی سی ایز ایجل آپ کی چل رہی ہے سی ار پی سی آپ کی ایز ایجل چل رہی ہے جو آپ کا سبجیکٹ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ سی پی سی پکڑ لیں سی پی سی کے سیکشنز پڑھیں پہلے پھر اس کے بعد آرڈرز کی طرف جائے اپنا اس طرح بنائیں کہ آج چار سیکشنز پڑھنے ہیں کل چار پھر چار وہ ختم ہو گئے سیکشنز پھر آرڈر ون آج میں نے کمپنیٹ پڑھنا ہے پھر آرڈر ٹو پھر آرڈر تری پھر اتنی دیر میں آپ کی سی ار کسی نیچے سے ختم ہو جائے گی جب وہ ختم ہو گی پھر کیو ایس او پکڑ لیں کیو ایس او پکڑ لیں سیم ایز ایس اس کے ون سکی سکس آرٹیکلز ہیں اس کو دیکھیں کہ میں نے بیس سے پچیس آرٹیکلز روز کے پڑھنے ہیں اس سے پیروزد ہونا ہے اس سے اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کرنا ہے اس سے گوتھر ہونا ہے یہ چیز آجیتی ہے پھر اس کے بعد جب کیو ایس او ختم ہو جائے گا کیو ایس او کے بعد پھر آپ نے پکڑنا کرسٹیٹوشن آف پاکستان وہ میجر سبجیکٹ ہے پھر اس کے بعد کرسٹیٹوشن آف پاکستان کے بعد آپ نے پروفیشنل ایتکس اینڈ پہ پکڑنا ہے دس نمبر کا بیپر وہاں سے آتا ہے وہاں پہ آپ نے اس کو اینڈ پہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے جب وہ چیزیں کپلیٹ ہو جائیں گی پھر آپ نے اسلامیک جوریس پودنٹس پھر آپ نے انگریس جوریس پودنٹس پھر آپ نے انٹرنیشنل کورٹ اوف چسٹس پھر آپ نے یونائٹڈ نیشنز پھر آپ نے کیس لاؤس پھر ان کی طرف جانا ہے پہلے یہ نہیں کرنا کہ آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے روٹین کے آپ کہا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں رات کو بیٹھ کے یا آج سی پی سی پڑھ لیتے ہیں یا کل جو ہے وہ سی آر پی سی پڑھ لیں گے آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیس لاؤس پڑھ لیتے ہیں آج اسلامیک پڑھ لیتے ہیں آج انگریس جوریس پودنٹس پڑھ لیتے ہیں یونائٹڈ نیشنز اس طرح تیاری نہیں کپلیٹ ہوگی اس طرح وائنڈ اپ آپ کا سلویس نہیں ہوگا یہ میری میں آپ لوگوں کا اپنا پرسنل ایکس پیجنس بتا رہوں اور میں اس چیز کی گرنٹی دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو ٹائم ٹیبل بتایا کہ پی پی سی کے ایسے سی آر پی سی کے ایسے جو ختم ہوتا جائے پھر اگلا میجر سبجیکٹ سی پی سی کیو ایس او پروفیشنل ایتکس اور کنسٹوشن آف پاکستان ان کو آپ نے پکڑنا ہے ایٹی فائیو نمبر کا پیپر آپ کا تیار ہے اور اگر اس کا کپلیٹ تیار ہو جاتا ہے تو وہ اڈیشنل کی طرف جا سکتا ہے میں ایٹی فائیو نمبر کا پیپر تیار کر کے گیا تھا میں نے ایزی لی ایٹی ٹو نمبر سکیور کر لیے تھا اور میں باقی فیفٹی نمبر کا پیپر نہیں پڑھ کے گیا تھا مجھے پتا تھا کہ اسلامی جو ریسکونڈنٹس انٹرنیشن کورٹر جسٹس جہاں سے بھی پڑھ لو اس کا آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ کہاں سے آپ کی کومیرسنس کے مطابق آپ نے اس کو لگانے ہوتے ہیں کہ یہ پیپر کہاں سے آئے تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے میجر سبجیکٹ پکڑنے میجر سبجیکٹ کو کنسیپٹ سے کلیر کرنا ہے رٹا نہیں مارنا سٹیٹمنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے پی پی سی سی آر پی سی 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 کیو ایسو کنسٹیشن آف پاکستان اور پروفیشنل ایتھکس ان کو اچھے طریقے سے گریپ حاصل رکھنی ہے پی پی سی صبح شام کو سی آر پی سی پی پی سی ختم ہو گئی سی پی سی اور سی آر پی سی آر پی سی آز یوچر جام نہیں ہے پی سیا سی نیچے سے ختم ہو گئی پھر پی و ایس آ آ گیا پھر اسے پہ جو سبجیکٹ ختم آجائے اس کے جگہ آپ نے میجر سبجیکٹ لے کر آجائے بیس اسے پچیس دن کے اندر آپ کی کمپلیٹ تیاری ہو جانی ہے جب بیس سے پچیس دن کے اندر کمپلیٹ تیاری ہو جانی ہے پھر اس کے پہ جو اگلے بیسے پچیس اس لیے میں نے سوا میں situação ہی ناکا ہے جو بیس سے پچیس دن ہوں گے اس کے اندر میں دوبارہ آپ نے اس کو رویئر کرنی ہے میں پھر آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں آپ ففٹی نمبر کا سوچتے ہیں آپ ایزی لی ایزی لی سیونٹی پلس جائیں گے سیونٹی پلس جائیں گے میں آپ لوگوں کے پھر حکین دوبارہ اس چیز کو بار بار روپیٹ کر رہا ہوں کنسسٹینٹلی ہی گا کنجیکٹیولی کہ گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ ایزی لی سیونٹی پلس جائیں گے لیکن آپ لوگوں نے اس روٹین کے اوپر کنسسٹینٹ رہنا ہے اس کے اوپر میں آپ کو مزید انشاءاللہ سسٹنس دوں گا انٹیمیشن دوں گا آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ جو میری ڈکٹیشن ہوگی اس کے مطابق چلنا ہے ایزی لی سٹور کر جائیں گے باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ